مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں جب تک ایک چیز کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے نا وہ سوسائیٹی میں چلتی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتے ایک دفعہ بیان کیا کیونکہ ہم جو یہاں بیان کرتے ہیں ہماری نیت ہوتی ہے سوسائیٹی کی اصلاح کرنا جرنل نالج شیئر کرنا ہماری نیت بولو نہیں ہوتی اگر نالج شیئر کرنا ہوتی تو پھر ایم اسلامیات کرو بھائی پڑھو جا کے اس میں بھی آپ کو بہت ساری نالج اسلامیات کے بارے میں مل جائے گی یونیورسٹیاں بہت بنی ہوئی ہیں مدرسے بھی ہیں یونیورسٹیاں بھی ہیں ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح تو جب کسی کا مقصد سوسائیٹی کی اصلاح کرنا ہو سوسائیٹی میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہو تو وہ ایک ٹاپک کو بار بار ریپیٹ کرے گا تاکہ لوگ اس کو سیریس لینا شروع کریں ورنہ سیریس لیتے نہیں ہیں اب عدالتی خلا کو میں نے بہت گھمایا بہت گھمایا تو تھوڑا سا لوگ نے سیریس لینا شروع کیا اور کمال کے بعد میری سپورٹ میں تو کیا بیان آتا میری مخالفت میں اس پر بیان آنا شروع ہو گئے اور یہ جو بیان دے رہے ہیں کوئی علماء نہیں ہیں یہ وہ نام نہاد سکولرز ہیں جن کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ پتا ہے قرآن و سنت کا ان کو بالکل بھی نہیں پتا اب وہ اچھلنا شروع ہو گیا ہے ان کے پیٹ میں مرود ہو گیا ہے اور میرے کلپ چلا چلا کے اس پر رییکشن حالانکہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا کہ یہ اس میں بدنام ہو جائیں گے ٹھیک ٹھاک اگر میں نے ان کو چیلنج کر دیا نا کہ میں آ رہا ہوں اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو یہ بھاگیں گے وہاں سے کیونکہ عدالتی خولہ کے مسئلے پر بھی ان کے پاس نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جیسے سورج کو دیکھ کے کوئی کہتا ہے نا سورج ہے یہ ایسے ہی جیسے اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں نا اس میں کوئی اختلاف ہے رمضان کے روزے فرض ہیں اس میں کوئی اختلاف ہے حج فرض ہے اس میں اگر کوئی سکولر کہہ کہ ایکشوالی میری رائی ہے کہ حج فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے نا تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی اسلام میں تہشدہ ہے کہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ کس کے پاس ہے مرد کے پاس ہے عدالت کے پاس چند صورتوں کے علاوہ چند صورتوں کے علاوہ نکاح ختم کرنے کا رائٹ نہیں ہے اس میں اللہ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے یہ تو تہشدہ حقیقت ہے یہ تو لطیفہ ہے جو یہ سکولرز آکے اپنی جہالت کو دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں کہ بھئی نہیں فلانی حدیث فلانی حدیث مشکات کی حدیث ہم میں تو ہسی آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی تم کیوں تمہیں کسی نے کہا تم سے خلا کا مسئلہ پوچھا ہے تم کیوں اپنی بیزتی کرا رہے ہو لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنی بیزتی کرانے کا شوق ہوتا ہے بھئی تمہارا ٹاپک نہیں ہے تم مفتی نہیں ہو تمہیں شریع مسائل کا علم نہیں ہے تم چھوڑ دو یہ مسئلے علماء کے لئے لیکن نہیں ہے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے طبیعت سے زلیل ہونے کا شوق ہوتا ہے زلیل ہونے کا تو جیسے اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں نا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اسلام میں حج فرض ہے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح خوب سمجھ لو اسلام میں نکاح ختم کرنے کا طلاق کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ پھر ہی کہتے ہیں خلا کا حق ہے عورت کو خلا کا حق عورت کو ہے کا مطلب کیا ہے وہ بار بار بتاتا ہوں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے اس بیس پہ کہ مجھ سے مہر لے لو اور مجھے ڈیورس دے دو یا خلا دے دو خلا کا مطلب نکاح ختم کر دو تو بات ایک ہی ہے نا وہ کوئی الگ الگ بات تھوڑی ہے مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا طلاق کا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے تو شوہر خلا کے پیپر پہ سائن کر دے یا زبان سے کہہ دے تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا سمجھتے ہو بات کو کیا نہیں سمجھتے یہ اتنی ایک دو اور دو چار کی طرح حقیقت ہے نا اچھا ان لوگوں میں جو آج کل کے سکولرز آ رہے ہیں قرآن و سنت سے تو بالکل فارغ ہیں یہ لوگ عقل سے بھی فارغ ہیں مجھے ایک بات بتاؤ تھوڑی سی کومن سینس ہو اگر کسی میں اگر خلا کا اس طرح سے عورت کے پاس حق ہوتا کہ شوہر راضی نہیں بھی ہو وہ اس سے طلاق لے سکتی ہے بزریہ کوٹ تو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ میں اور میاں بی بی میں بنیادی فرق کیا ہے پھر یعنی سینس لیس باتیں کر رہے ہیں سینس لیس جس کی نہ سر نہ پہر آپ خود سوچو نا اگر عورت کے پاس کوٹ سے جب چاہے کھولا لے سکتی ہے بیس یہ بنائے کہ مجھے نہیں رہنا مجھے منہ کے اببا اب پسند نہیں جب تک منہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک پسند تھے تب ہی تو پیدا ہو گیا کیا خیال ہے بھئی پر نا جج کہے گا جب پیدا نہیں ہوا تھا تو پیدا کیسے ہو گیا اگر تجھے پسند نہیں تھے یہ تو جب تک پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تو یہ منہ کے اببا مجھے بہت پسند تھے اب مجھے منہ کے اببا پسند ہیں مگر یہ والا منہ نہیں پڑوسیوں کا جو منہ ہے اس کے اببا پسند ہے مجھے یہ جو آج کل کے سکولرز آ رہے ہیں مشہور سکولر میں نام نہیں لیتا اب اس کا وہ تو سب کو پتہ ہی ہے انہوں نے آج کل اس مسئلے کو بلا وجہ اپنی بیستی کنانے کے لیے بلا وجہ اس مسئلے کو میڈیا پر چلانا شروع کرتی ہے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے اس ویوائی جس خولہ کی آپ بات کر رہے ہو کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈیورس کا حق مرد کے پاس ہے یعنی نکاح ختم کرنے کا حق مرد کے پاس ہے اسی طرح کس کے پاس ہے عورت کے پاس فرق صرف یہ ہے کہ مرد خود دے سکتا ہے عورت کوٹ سے لے سکتی ہے تو اس کا مطلب کہ کوٹ کے پاس بھی حق ہے کہ آپ کی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے یعنی جج کے پاس بھی حق ہے کہ جیسے وسیم بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں ایسے ہی ستار بھائی بھی دے سکتے ہیں آپ کی بیوی کو طلاق بشرتے کہ وہ جج ہوں یہ مطلب نکلا کہ نہیں نکلا یعنی اب اگر مجھے کسی کی بیوی کو طلاق دینی ہے تو میں جج بن جاؤں بہترین حل ہو گیا کیا نہیں ہو گیا پاگل ہیں خدا کی قسم یہ لوگ پاگل ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پہ ان کی کلپ اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے ون وہ کیا ہے ایک ہی آدمی ہے جو سب کو للکار رہا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں یار تم بھی جاہل ہو اور تمہارے جو پیر و مرشد ہے وہ تم سے بھی بڑا کیا ہے فارح ہے بلکل ہی فارح ہے تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے درجنوں مسائل میں پھیکتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ پھیکتے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زیرو علم ہے ان لوگوں کے پاس تو اگر مجھے میں بات کمپلیٹ کر دوں اگر یہ میں اس لئے بار بار ریبیٹ کر رہا ہوں کہ اب بولنے سے بات اٹھنا شروعی ہے اور میں اس ٹاپک کو زیادہ بولتا ہوں جس میں دوسرے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے ہوتے تو پھر مجھے بہت بار بار بولنا پڑتا ہے تاکہ اٹھے یہ مسئلہ قوم میں لوگوں کو پتا چلے ایسے خلا نہیں ہوتا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میں میرے پاس ایک ملک سے فون آیا میں کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ ان کے گھر کا مسئلہ لوگوں کے سامنے نہ آئے فون آیا پہلے میرے کسی میرے جو ہے نا اسسٹنٹ کا فون آیا کہ وہ ایک بندہ بہت ہی پریشانی میں آپ کو کال کر رہے اور فلان سے فلان سے نا ملا کے بہت ضرورت ہے اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے میری بات میں اس وقت جاپان میں تھا میں نے کہا جی بات کر آئے مرد نے کہا کہ بھئی میری جو وائف ہے نا اس نے اسکولر کا بیان سنے ہے وہ جو مشہور اسکولر ہے کا بیان سنائے اور کہا ہے کہ عورت بھی عورت کو بھی اللہ نے خلا کا حق دیا ہے میں کوٹ سے جب چاہوں خلا لے سکتی ہوں اگرچہ بلا وجہ خلا لینا انہوں نے کہا ہے ناجائز ہے مگر خلا لیں گی تو ہو جائے گا یہ تکلف کر دیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے لیکن خلا لے گی تو کیا ہوگا ہو جائے گا تو میں نہیں اپنے ہزبنڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ان کی بیوی کا یہ بیان ہے پہلے تو اس کا یہ بیان ہے کہ میرے پانچ بچے ہیں میرے کتنے بچے ہیں پانچ بچے میں لام لے بھی دوں اب کیا جا رہا ہے کینیڈا سے فون آیا تھا اور پانچ ہی بچے تھے ان کے میں اکثر وہ کرتا ہوں کہ کردار چینج ہو جائے لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے کہا جی اس شخص نے کہا کہ میرے پانچ بچے ہیں اور اب میری وائف کینیڈا میں کوٹ سے طلاق لے رہی ہیں میں اس پہ راضی نہیں ہوں اور انہوں نے فلان اسکولر کا بیان سنا ہے اس نے کہا ہے کہ مشکات پر اور فلانے پر اور ڈمکانے پر اتنی حدیثیں ہیں تو مفتی صاحب کیا یہ درست ہے وہ بندہ ایسا لگ رہا تھا رو پڑے گا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ کیا کوئی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی کہتے ہیں نہیں میں تو میں نے کہا آپ اپنی وائف سے بات کر آئے ہیں انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں آپ کی بات کرواتا ہوں کانفرنس کال کی نا میں نے ان کی اہلیہ سے بات کی میں نے کہا جی بتائیے آپ کے شوہر آپ کا بیسک نان نفقہ دیتے ہیں انہوں نے کہاں دیتے ہیں میں نے کہا ایسا تو نہیں بے تہاشا مارتے پیٹتے ہوں بلا وجہ ٹرچر کر کے رکھا نہیں جی ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا پھر آپ کیوں کوٹ میں خلافائل کر رہے ہیں کہ نہیں میرا رائٹ ہے میں نہیں رہنا چاہتی اچھا خاتون ایک نمبر اپنے شوہر پہ جھوٹا الزام یہ کمال کی بات ہے کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا یہ میں ان کو ورنہ خواتین آج کل کوٹ میں جا کے نا اس کیوی ہوتی ہے تمام دنیا کے تمام شوہر اس پہ فٹ آ رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی خاتون کوٹ میں جائے گی کہ مجھے خلا چاہیے وکیل کہتا ہے اتنے پیسوں میں تیرے کو خلا مل جائے گا پیسے دیئے فیز دی وکیل سائن کروا دیتا ہے میں مسمہ فلان بنتے فلان جو شادی قرار پائی تھی وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں اتنے فلان تاریخ کو قرار پائی تھی یہ اس کا نکہ نام ہے اور یہ فلان ہے تو میرا شوہر نے آج تک مجھے خرچہ نہیں دیا مارتا پیٹتا ہے بے تہاشا ہے یہ فلان ہے تو ڈمکان ہے تو یوں ہوئے تو فلان ہے وہ پڑتی بھی نہیں ہے سائن کر دی اس پہ لیکن اس خاتون کی میں سچ گوئی کو حق گوئی کو داد دوں گا انہوں نے کہا نہیں میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں صرف ایک چند ایک اشکالات تھے کہ جی مورگیج پہ جو ہے نا انہوں نے گھر لیا ہوئے تو میں نے کہا وہ تو ان کا ہیڈک ہے نا مورگیج پہ گھر لیا ہوئے جائز نجائز آپ کے تو بنیادی حقوق ادا کر رہے ہیں نا اب چالیس سال کے بعد مرد اگر سفید بالوں کو کالا کرتا ہے کوئی عورت خلا کے سکتی ہے کہ میرا میاں نجائز کر رہے بالوں کو کیا کر رہے کالا کر رہے نئی فلم آئی ہے بالی وڈ کی وہ دیکھ رہے غلط کر رہے بھائی پرانی بھی غلط دیکھ کے غلط کر رہے نہیں بھی لیکن یہ کوئی بیس تھوڑی ہے میں نے کہا آپ کے بیسک حقوق بیسک کا مطلب اس لیے یہ قید بڑھائی جاتی ہے کہ تھوڑی بہت اوچھ نیشتہ ہر گھر میں ہوتی ہے بیسک حقوق میں نے کہا جی پورے کر رہے ہیں میں نے کہا پھر آپ کے لیے تو خلا آپ لیں گی وہ خلا ہو گئی نہیں کل ادم ہے شوہر کے پاس رائٹ ہے ڈیورس دینے کا آپ شوہر کو رازی کر لیں اگر آپ نہیں رہنا چاہتی وہ دے دے تو ٹھیک ہے نہیں دے تو اسی کے ساتھ رہے بلا وجہ تو خلا مانگنا بھی حرام ہے یہ تو آپ کے لیے تو مانگنا ہی حرام ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کا موڈ نہیں ہے رہنے کا نہیں سمجھ میں آرہا آپ کو تو اس کو ریکویسٹ کر لیں اگر وہ دے نہیں ہوگی دے دے گا نہیں دے نہیں ہوگی وہ شوہر ہے تو انہوں نے وہ اسکولر کا نام لے لیا کہ جی وہ فلانے اسکولر کا سنا ہے اور وہ تو کہہ رہا ہے میں نے کہا وہ اسکولر ہے وہ عالم نہیں اسکولر بھی نہیں ہے اسکولر کے پاس بھی کوئی پروپر نالج ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایک کورس کیا ہوا ہوتا ہے کوئی پڑھا ہوتا ہے وہ انہیں کہہ لے کہ نہیں جب وہ انہوں نے تو حدیث کے ریف ہے میں نے کہا خدا کی قسم غلط ریفرنس ریفرنس صحیح ہیں لیکن وہ حدیثوں میں وہ مضمون نہیں ہیں جو وہ بیان کر رہا ہے ترجمہ ہی دیکھ لو آپ کہہ رہی نہیں تو ہنفیوں میں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے ہنفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایسے خلہ نہیں ہوتا ہنفیوں نے مشہور کیا ہوا ہے بھائی یہ قرآن و سنت میں صحابہ تابعین عیمہ عربہ کا مذہب ہے یہ ہنفیوں کا نہیں ہے ہنفیوں نے کبھی اسی لیے ہے کہ قرآن و سنت کا ہے ایسے ایسے آج کل پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تو میں نے اس خاتون سے کہا میں نے کہا دیکھیں یہ نہیں ہوگا کھلا آپ اگر کہیں اور نکاح کریں گی اس بیس پہ وہ خالصتا زنا ہوگا بدکاری ہوگی اللہ کے عذاب سے ڈریں آپ آپ ایک آج کے سکولر کو فالو کر رہی ہیں قرآن و سنت سمجھنے میں آپ کو نہ ابو حنیفہ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ امام شافی نہ امام مالک نہ امام احمد اتنے بڑے بڑے مشتہدین محدثین کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ آپ کا گھر ٹوٹ رہے ہیں وہ بندہ رو رہا تھا رونے والی آواز بنی ہوئی تھی اس کی کہہ رہا ہے میرے پانچ بچے ہیں میرا گھر ٹوٹ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی ایک مثال جبکہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے سینکڑوں مثال اچھے بھلے گھر کیا ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں میں اس خاتون پر بدگمان نہیں ہوتا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں خلا لے رہی ہیں ہاں ان کی ایک دلیل یہ تھی کہتے ہیں دیکھیں نکا ایک کانٹریکٹ ہے نکا کیا ہے ایک کانٹریکٹ جب ہم کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری مرضی نہ جب چاہیں اس کو ختم کر دیں تو شادی بھی ایک میریج بھی کانٹریکٹ تھا ہم نے پانچ سال اچھے گزار لی چار پائیں بچے ہو گئے اب میں کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا یہ آپ کا میاں ہے آپ کی کمپنی نہیں ہے میں نے یہی دلیل دی یہ میاں ہے یہ کمپنی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی پس یہ کہا اور پھر وہ کچھ گئے میں نے لائن کٹ دی مجھے غصہ آنے لگا تھا تو کانٹریکٹ ختم کر دو بھائی یہ اللہ کے قانون کہاں گئے سورہ بقرہ کی آیات ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے اگر تم طلاق دیتے ہو تو آدھا مہر تمہیں دینا پڑے گا بشرتے کے عورت یہ آدھا بھی معاف نہ کرے اگر وہ آدھا معاف کر دے یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی چابی ہے نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں مرد کے ہاتھ میں اگر وہ پورا دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رخصتی سے پہلے اگر تم بیوی کو ڈیورس دوگے تو پورا مہر کے بجائے کتنا دینا پڑے گا بولو آدھا مہر دینا پڑے گا اللہ کہتے ہیں اللہ یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں بولیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا وہ شخص پورا دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کی گٹھان کون کھول سکتا ہے جج نہیں کھول سکتا جج صرف اپنی بیوی کے نکاح کی گٹھان کھول کے اس کو آزاد کر سکتا ہے شوہر ہے جو اپنی بیوی کی نکاح کی گٹھان کو بولو کھول سکتا ہے یہ صدیوں سے امت میں یہی چلا جب تک جنرل مشرف نے قانون چینج نہیں کیا تھا کوڈ میں بھی یہ قانون نہیں تھا جو قانون جنرل مشرف بنا کے گیا ہے اس کو آج کا اسکولر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے جو خلافتوں میں صدیوں سے صحابہ تابعین تابعین سے لے کے آج تک چلا آرہا ہے چاروں اماموں کا اس کہتے ہیں فقہ حنفی کا ہے یہ تو اس سے آپ سمجھ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا علماء کو اٹھائے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فَضَلُّ وَأَضَلُّ فَأَفْتَوْ بِغِرِ عِلْمٍ ان کے پاس صحیح نالج نہیں ہوگی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے یہ ہے وہ گمراہی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو میں اس مسئلے کو بہت زیادہ اس لئے اٹھا رہوں گے دوسرے علماء اٹھا نہیں رہے اس مسئلے کو نتیجہ کیا نکل رہے آپ کا فیملی سسٹم گیا برباد بفاقی شریع عدالت کے جس سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی بڑے معقول آدمی ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا حضرت یہ عدالتی خلا کیا بنا دیا آپ لوگوں نے اس کے اتنے بیانک نتائج نکلیں گے نا ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے ہونے والا کیا ہے اسلام نے جب مرد کے ہاتھ میں طلاق کا رائٹ دیا ہے نا کہ نکا ختم مرد کر سکتا ہے عورت نہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اس پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ مرد کے پاس طلاق کا حق کیوں ہیں یہ عورت کے پاس کیوں نہیں ہے اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے عورت ہی کا فائدہ ہے اس میں اب ان حکمتوں پر میں بات نہیں کروں گا ابھی یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے میں نے جج صاحب سے کہا میں نے کہا دیکھیں آپ کائنڈلی اس کو چینج کریں مجھے بتائیں کوئی اس کے خلاف اگر درخواست دائر کرنی ہے وہ اس کو مجھے لگ رہا تھا سیریس نہیں لے رہے میں نے کہا حضرت پتہ اس سے ہونے والا کیا ہے بعض دفعہ نا دلائل سے بات سمجھاؤ نہیں آتی سمجھ میں وہ کہنے لگے وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا ان کو اپنے شوہر پسند نہیں تھے تو حضرت جمیلہ کو کہا کہ ان کے شوہر کو کہا کہ اپنی وائف کو طلاق دے دو تو انہوں نے دے دی تو یہ ہے نا خلا میں نے کہا ان کے شوہر طلاق دے رہے ہیں ادھر کون طلاق دے رہے ہیں یہ تو خود نبی نے نکہ ختم نہیں کیا حالکہ وہ پیغمبر تھے ان کو پتا تھا طلاق کا حق کس کے پاس ہے شوہر کے پاس ہے ادھر بھی شوہر کو بلا کے مشورہ دیا جا رہا ہے وہ آرڈر بھی مشورے کے معنی میں تھا جیسے قرآن میں بعض سیغے آرڈر کے ہیں لیکن وہ حکم کے معنی میں نہیں ہے یعنی وجوبی وجوب کے معنی میں نہیں ہے وہ مشورے کے معنی میں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تعبیر نخل نر اور مادہ خجوروں کو نہیں ملایا کرو ان کے پھولوں کو تو آپ نے فرمایا یہ میرا کوئی وجوبی حکم نہیں ہے کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے کہ کس نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے کس نے چھوڑنا ہے کس نے نر مادہ خجوروں کے پھولوں کو ملانا ہے نہیں ملے تو دنیا بھی معاملہ ہے تو اس لئے نبی نے فرمایا اِنَّ اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَئِينَ فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَاتُمْ جب میں دنیا کے معاملے میں کوئی حکم دوں جب دین کے معاملے میں حکم دوں تو اللہ سے ڈرو اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو دیکھو ایک اور مثال میں اس کی دوں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کی غلام تھی باندھی تھی آپ لوگ کی توجہ ہے بور تو نہیں اور ایک کچھ علمی موضوعات سے لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں حضرت بریرہ جو تھی نا حضرت بریرہ یہ غلام تھی باندھی تھی ان کی شادی ہوئی تھی کسی شخص سے حضرت مغیس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حضرت مغیس کی بیوی تھی اور اپنے مولا کی باندھی اسلام میں مولا اپنی باندھی سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے جو سیکشوال ریلیشن ہوتا ہے لیکن جب اس کی شادی کرا دے تو پھر اس سے وہ ریلیشن قائم نہیں کر سکتا سمجھے کیونکہ اب اس کے شوہر کا اس پر حق ہے ایسا اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ ایک عورت ہے تو دو دو تین دن مرد اس سے تعلق قائم کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے اب اسلام نے عورت کو یہ رائٹ دیا ہے جو باندھی ہے نا باندھی اس کا شوہر اس کو دو طلاقیں دے گا تو نکاح مکمل ختم ہو جائے گا کیونکہ باندھی پر مرد کو ملکیت آدھی آتی ہے لہذا تین طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح سے نکالنے کے لیے دو سے بھی نکاح اب ڈیڑھ ہونا تو ڈیڑھ چاہیے تھے کہ طلاق ڈیڑھ ہوتی نہیں ہے تو دو طلاقوں سے کیا ہو جائے گی وہ دو طلاقوں سے ہی نکاح مکمل ختم ہو جاتا ہے اب جب باندھی آزاد ہوتی ہے نا تو مرد کو اس پر ایک اور طلاق کا حق آتا ہے کہ اب دو سے نہیں بلکہ تین طلاقوں سے آزاد ہوگی ہے تو اب مرد کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے نا جب بڑھ رہی ہے تو شریعت باندھی کو آپشن دیتی ہے کہ تم اس پرانے نکاح کو باقی رکھنا چاہو تو باقی رکھو ختم کرنا چاہو تو بولو ختم کر دو اب سمجھو بات کو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب ان کے مولا نے ان کو آزاد کیا حضرت بریرہ کو جب حضرت بریرہ کو آزاد کیا تو حضرت بریرہ کے پاس اسلام کے قانون کی روح سے طلاق کہا کہا گیا کیوں شوہر کو دو کے بعد تین کا اختیار بڑھ رہا ہے نا ملکیت بڑھ رہی ہے شوہر کی تو باندھی کے پاس رائٹ ہو گیا کہ اب اپنے پرانے نکاح کو چاہو تو باقی رکھو چاہو تو اس کو ختم کر دو حضرت بریرہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نکاح کو ختم کرتی ہوں حضرت مغیز جو تھے نا جو حضرت بریرہ کے شوہر تھے وہ عشق کی حد تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ ان کو محبت تھی اپنی زوجہ سے وہ بہت سخت ڈپریشن میں ٹینشن میں چلے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو حکم دیا وہاں بھی آرڈر کا سیغہ ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا آرڈر ہے یا مشورہ ہے سمجھ رہے ہیں فرمایا مشورہ ہے حالانکہ سیغہ وہاں بھی آرڈر کا تھا لیکن ظاہر ہے کس نے کس سے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا نورملی تو یہ انسان کی پرسنل لائف ہے نا تو ہمارے نبی کی عادت نہیں تھی کہ ان چیزوں میں کسی پہ کوئی فورس کنے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو حکم دیا کہ وہ زید بن حارسہ سے نکاح کریں اس میں حکمتیں تھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے مو بولے بیٹے کی جو بیوہ ہے نا اس کو لوگ حلال سمجھیں حرام نہ سمجھیں سوری اس کی متلقہ کو لوگ حلال سمجھیں لیکن نورملی جہاں بھی دنیا کے معاملات میں آرڈر نبی کا آئے گا تو وہ آرڈر لازمی نہیں ہوگا وہ مشورے کے طور پر آرڈر ہوگا تو نبی نے حضرت بریرہ کو حکم دیا کہ تم ان سے دوبارہ نکاح کر لو حضرت بریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے فرمایا مشورہ ہے فرمایا میں نہیں مانتی اس مشورے کو تو نبی ناراض بھی نہیں ہوئے سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بھئی ٹھیک ہے تو تمہارا جب اللہ نے تمہیں رائٹ دیا ہے کہ نہیں رہنا چاہو تو ہم تھوڑی زبردستی کریں گے تم پہ لیکن حضرت جو ان کے شہرت ہے نا ان پہ اتنی قیامت گزری وہ گلیوں میں پھرتے تھے خاک ایسے بعض روایات میں آتا ہے خاک ڈالتے تھے یا روتے پھرتے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے بہت زیادہ روتے پھرتے تھے وہ گلیوں میں اپنی بیوی کو یاد کر کے اور ادھر لوگ سفارش کرتے تھے بریرہ سے بھئی تمہارا میاں اتنی محبت کر رہا ہے کر لو ان سے نکاہو کہتی نہیں وہی بات ہے نا مجھے آپ بالکل بھی پسند تو اب کیا ہوا ہے کہ جی حضرت بریرہ شہر کی محبت دیکھو اور دوسری طرف ان کا اپنے شہر سے بوز دیکھو دونوں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے نکاہ طلاق کے معاملے میں ہمارے نبی کی عام عادت یہ تھی کہ کسی کو جبری آرڈر نہیں کیا کر دیتے تو حضرت جمیلہ جو حضرت ثابت کی بیوی تھی وہ ایک رات گزرنے کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کان سا واقعہ تھا خلا کا واقعہ تھا یہ تو وہ زوجہ آئی ہیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے مجھے اپنے شہر پر اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میرے شہر قدم انتہائی پست اور رنگ انتہائی سیاہ ان کا اور بی من الجبال اماترہ میں انتہائی حسین عورت ہوں آپ جانتے ہیں میرے بارے میں تو میں نہیں اب وہ بغیر دیکھیں نکاح کر لیا تھا یہ بھی نہیں کہ پانچ بچوں کے بعد آئی ہیں چار بچے ہو گئے ایک سال ہو گیا ولیمہ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور جناب بچوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی اب آ رہی ہیں بھئی ایک رات گزری اگلے دن آ گئی کہ بھئی دھوکہ بھی نہیں دیا تھا ان کے شہر نے بس کہ بھئی میں نے دیکھا نہیں تھا میرا خیال تھا واجبی جیسے سب لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ تو بالکل ہی یعنی میری توقعات سے جج یا مفتی کو چاہیے کہ وہ شہر کو مشورہ دے دے کہ یار بچاری کے ساتھ دھوکہ ہو گیا اگرچہ تم نے دھوکہ نہیں دیا لیکن اس نے دیکھا نہیں تھا تمہیں اس کا خیال یہ تھا نارمل جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح ہو گئے تو گزارہ کرلوں گی بھئی اخلاق کے اور دین کے اچھے ہیں وہ دینی لحاظ سے بہت اچھے تھے اسی وجہ سے حضرت جمیلہ نے فرمایا یارسول اللہ دینی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن نہیں گزارا ہو سکتا اکرہ الکفرہ فی الاسلام میں اسلام میں ناشکری کو پسند کرتی ہوں کہ شہر بھی مانوں اور پھر ان سے نفرت بھی رکھوں یہ چیز میرے لئے ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب شہر ہے تو پھر سر کا تاج بنانا پڑے گا اس کو تو یہ میرے لئے ممکن نہیں ہے تو ایسے موقع پہ کوئی بھی اقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا بھئی شہر کو مشورہ دے گا یار چھوڑ دے بیچاری کی جان یہی کہے گا نا غلطی سے ہو گئی شادی کیا خیال ہے بھئی اب وہ تجھے ذہنی طور پر ایکسیپٹ کرے گی نہیں اللہ رسول کی وعیدیں سن کے اور جہنم کی آیات سن کے تیری اطاعت کرے گی کتنے دن کرے گی وہ محبتی نہ ہو تو کیسے گزارا ہوتا ہے تھوڑا بہت ڈیفننس ہوتا تو گزارا کر لیتے ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے نا کوئی آڑے ترشے کی شادی کسی خوبصورت سے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی تھوڑا بہت ہے ڈینٹنگ پینٹنگ سے صحیح کر لیں گے ہاں اتنا خراب ہے کہ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اب یہ پوسیبل نہیں ہے نا انسانوں میں یا میٹرک پاس لڑکی کی شادی ہو گئی پی ایش جی سے انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ جی ماسٹر کیا ہوئے ماسٹرز ہے یہ لڑکا اب پتہ چلا کہ آٹھویں سے بھاگا ہوئے تو اتنا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسے موقعے پہ شوہر کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ بھائی اس کی جان چھوڑ دے وہ بھی مشورہ ہی ہے آرڈر نہیں دیا جا سکتا زبردستی نہیں کی جائے زبردستی جب کی جائے گی جب شوہر ظالم ہو سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے جب ظلم کر رہا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھلایا ان کے شوہر کو اور فرمائے اپنا باغ لے لو تلقہ ان کو تلاق دے دو اب یہ تلقہ کے لفظ سے یہ لوگ اس سے دلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی تو آرڈر دے رہے ہیں کہ ان کو تلاق دے دو بھئی یہ آرڈر ایسا ہی ہے جیسے حضرت بریرہ کو آرڈر دے رہے تھے اپنے شوہر سے نکاح کر لو یہ مشورے والا آرڈر ہے پوری امت کا اس پر اجمع ہے آج کل کے کچھ سکولرز اور زبردستی تھی تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں زبردستی کی تلاق واقع نہیں ہوتی تو کہیں ایک جگہ یہ ٹکتے نہیں ہیں صحیح ہے نا اگر یہ زبردستی تھی تو کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی جب آپ تلاق دلوائیں گے واقع ہو جائے گی ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے ان کے نزدیک نہیں ہوتی تو وہاں نہیں ہو رہی یہاں جب عدالت گن پوائنٹ پر تلاق دلوائی ہے تو وہ ہو رہی ہے تو یہ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں ان کے کوئی اصول اور ذابطے نہیں ہیں تو نبی کا وہ آرڈر نہیں تھا اور اگر فرض کر لو آرڈر بھی تھا جیسے میری وفاقی شریف دالت کے جت سے جب بات چیت ہوئی نا میں نے کہا حضرت اگر مان لیتے ہیں کہ وہ آرڈر ہی تھا تو آپ کم از کم اتنا کر لو کہ شوہر اگر نہیں چھوڑ رہا تو بلا کے بندوق رکھ کے تلاق نکلوا دو زبان سے تاکہ ہو تو جائے نا غلط ہوگا یہ کرنا لیکن اگلے کے لیے حلال تو ہو جائے گی نا وہ سمجھ رہے ہو ہم کہیں گے جج نے غلط کیا بچارہ اچھا بلا آدمی تھا پانچ بچے ہو گئے پانچ بچوں کے بعد خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرا ہسپینڈ کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے کمپنی سے ختم ہو رہا ہے میرا کمپنی جو پانچ بچوں کا باپ نے کمپنی بنائی بھی ہمارے گھر میں اس سے میرا کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے یہ سکولر کو سن کے ہوا ہے جو اس کو مشہور سکولر چل رہے ہیں نا ان کے سائٹ ایفیکٹ بتا رہا ہوں آپ کانٹریکٹ ہمارا کمپنی سے کیا ہو رہا ہے ختم تو ہم کہتے ہیں چلو یار میرا کو اٹھاؤ اس کو بول تیرا باپ بھی طلاق دے گا کانٹریکٹ کو ختم کر زبان سے دلوا دو ہم یہ کہیں گے غلط ہوا یہ شوہر نے عدالت نے ناجائز کیا لیکن یہ کمبخت کہیں اور جب نکاح کرے گی تو زنا تو نہیں ہوگا نا وہ یہ بھی نہیں کر رہے تو حدیث بھی اتنی لے رہے ہیں جو ان کو عادی لے رہے ہیں عادی نہیں لے رہے وہ بلکہ لے ہی نہیں رہے ہیں حدیث میں تو ہے ہی نہیں کہ نبی نے خود سے ختم کر دیا لعان میں خود سے ختم کیا ہے نبی نے نکاح لعان لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر اگر بی بی پہ زنا کی تحمت لگائے اور پھر پانچ قسمیں اٹھا کے عدالت میں بیان دے کہ یہ میں سچ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنہ تو اگر میں چھوٹ بول رہا ہوں اور عورت بھی قسمیں اٹھا لیں اس عمل کو لعان کہتے ہیں اس میں نبی نے نکاح کو ختم کیا ہے تو ہم یہاں کہتے ہیں یہاں نکاح ختم شوہر یا تو طلاق دے طلاق نہیں دیتا تو کوٹ اس کے نکاح کو کیا کرے گی ختم کرے گی کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے نا کہ آپ بی بی کو زانیا بھی کہہ رہے ہو آپ بھی بول رہے ہیں بچہ میرا نہیں ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے تحمد بھی لگا رہے ہیں اور وہ تحمد ثابت بھی نہیں ہو رہی ہے صرف قسمیں گواہ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس اور عورت مان بھی نہیں رہی ہے کہ اگر وہ مان لیتی ہے پھر لعان نہیں ہے وہ مان بھی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب دونوں میں سے ایک تو غلط ہے نا تو یہ چھوٹا الزام نہیں ہے یہ بہت بڑا الزام ہے آپ نے زنہ کی تحمد لگا دی اور وہ بھی کوٹ میں جا کے پبلک میں نہیں کوٹ میں جب انسان بات کرتا ہے تو وہ سیریس بات ہوتی ہے تو وہاں حدیث سے ثابت ہے کہ نبی نے نکا کو اس پہ پوری امت کا اجمائے پوری امت کا اجمائے لعان کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اس حدیث کی بیس پہ امام شافی بھی کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو حدیثیں آتی تھیں اور حدیثوں کا مطلب وہ لوگ سمجھتے تھے ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے تو میں اس لیے خلا کے مسئلے کو اچھال رہا ہوں بہت زیادہ یہ اور آج کل کے اسکولر سے قطعان متاثر نہ ہو سمجھتے ہو